اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو میچ چینل تو آج ہم پھر نکلے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے دیکھتے ہیں کہ آت کا نشن پورا ہوتا ہے یا نہیں ویسے تو امکان نہیں ہے پورے ہونے کے کیونکہ پہلے سے ہی ہزبن صاحب نے بول دیا ہے کہ بارش ہو سکتی ہے لیکن دیکھتے ہیں می بھی پاسیبل ہو جائے بزار کا کام اتنا زیادہ تو آج ہے نہیں بہت شورٹ شورٹ سے کام ہے بس کچھ لیس وغیرہ لینی ہے اور ایک دو چھوٹے موٹے اور کام ہے سب سے پہلے ہم جائیں گے ہماری گائیں دیکھنے کہ وہ ٹھیک ہیں کیسے حال و احوال ہے تو گائیں سائے بائیاں بیٹھی ہوئی ہیں بڑی اداس تھی اور کل بارش آئی تھی یا آج بارش کی وجہ سے یہاں کے ٹینڈ وینڈ سب کچھ اڑ گئے ہیں اور اسی وجہ سے شاید ہماری گائیں کا موہ بناوا ہے تو جی گاڑی میں تو بیٹھ چکے ہیں اور بیٹھنے کے ساتھ ہی ہمارے ڈرائیور نے ہمیں بول دیا ہے کہ ہوایں بہت تیز چل رہی ہیں دیکھ لیجے کہ آگے جا کر خیر دیکھتے ہیں تو ایز یوچویل ہمیشہ کی طرح وہی ہوا کہ میں باہر نکلی اور بارش سٹارٹ ہو چکی تھی تو بھی ہزبن نے کہا کہ چلو دیکھ لیتے ہیں ایت کا ٹائم ہے می بھی پاسیبل کہ کوئی شاپ ایسی اوپن رہ گئی ہو جس سے تمہارا کچھ کام ہو سکے بھی بہت زیادہ آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ہی کیوں ایسا ہو رہا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا ڈی میں نکلنے سک رہی کیونکہ ہزبن ساتھ نہیں ہوتے اور میں بکرائید میں اکیلی نہیں جاتی بزار کیونکہ مجھے بہت در لگتا ہے گائیں بکروں سے لیکن بارش تو یہاں رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے کچھ بھی کر لو بارش نے کہنا ہے کہ میں نے کرن کو اس دفعہ شاپنگ کرنے ہی نہیں دینی نہیں رک رہی بارش اور جو ایک دو شاپس کھلی تھی وہ بھی بند ہو چکی ہیں تو اس وقت بکرے ہی دیکھ کے دل خوش کر لیا جائے بکرے دیکھنے لگ گئے ہم دور دور سے اور پھر وہی آج کا مشن کل پہ گیا کہ چلو اب کل دیکھیں گے اور ہزبن نے بولا ہے کہ کل میں چار بجے تک تمہیں لے کر ہی جاؤں گا مارکٹ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کل لے کر جاتے ہیں یا نہیں اور بارش مجھے جانے دیتی ہے یا نہیں اللہ حافظ